ہم اور آب ہوسی کے ہم دین ہم دین ہم اور آب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلی کا واسحابی کا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلی کا واسحابی کا یا نور اللہ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علی شاہ نے جس کا خلاصہ کہ جس نے مجھ پر صبح و شام دس دس بار درد پاک پڑے قیامت کے دن اسے میری شفاعت ملے گی صلو علل حبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا پرگرام ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ لیے ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی ہاں اور آج کا یہ جو اپیسوڈ آپ مدنی چینل کا سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں یہ ہونے جا رہا ہے بابو الاسلام سندھ کے شہر ہیدراباد کے علاقے میمن سوشائٹی میں جی ہاں میمن سوشائٹی کے ایک پارک میں ہم موجود ہیں اور آج انشاءاللہ الكریم اس پارک میں ان اسلامی بھائیوں کے درمیان مدنی مقابلہ بھی ہوگا ان کی ذہنت کا امتحان بھی ہوگا کیونکہ ہمارے اس پرگرام جس کا نام ہے ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ اس کے سیگمنٹس ہیں اس میں ایک مقابلہ بھی ہے اور مقابلے کا مراد یہ نہیں کہ اس میں ہار اور جیت کا سلسلہ ہو بلکہ مقابلے کے ذریعے سے بھی علم دین حاصل کیا جاتا ہے کتابوں کے ذریعے بھی علم دین حاصل ہوتا ہے یہاں آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں اس مدنی چینل کے ذریعے سے بھی فرض علوم بھی سیکھنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے اسی طرح اس مقابلے کے ذریعے بھی آج ہم علم دین کے موٹی سمٹنے کی کوشش کریں گے ساتھی ساتھ ذہنت کا امتحان بھی لیا جائے گا ڈفرنٹ سیگمنٹس ہوں گے آپ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ الكریم مجھے امید ہے کہ آپ کو یقینا مزہ بھی آئے گا اور یہاں کے عاشقین رسول محضوظ بھی ہوں گے اور ساتھی ساتھ انشاءاللہ الكریم بیش بہا علم دین کا خزانہ ان کے ہاتھ آئے گا جی مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے پروگرام کا نام ہے ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ ابھی میں نے جس طرح نام بکا رہا ہے آپ کی خدمت میں بھی آج کروں گا پہلے میرے رائٹ سائٹ والے یہ بھی اس پروگرام کا نام بکا رہیں گے پھر لیفٹ سائٹ والے بھی بکا رہیں گے تو سب یک زبان ہو کر کیا کہیں گے ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ اب مل کر کہتے ہیں ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز بقاعدہ تلاوت کلام مجید فرقان حمی سے کرتے ہیں زبیر التاری مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ الكریم تلاوت قرآن مجید سنائیں گے تمام اسلامی بھائی خاموشی سے تلاوت سمات فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ 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 علم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم اللہ 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 من المهیمن العزیز الجبار المتكبر سبحان اللہ عن ما يشركون هو اللہ الخالق البارئ المصور لہو الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارضی ما هو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم زبیر التاری مدنی تلاوت قرآن مجید سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے ہمارے ساتھ مولانا زشان التاری مدنی موجود ہیں انشاءاللہ آئیے ان کی زبانی دو اشار ناعت کے بھی سنتے ہیں چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے پانے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برسٹانہی دیکھ کریں اپری رحمت بارستانہی دیکھ کریں ابری رحمت بدوں پر بھی برسا دی برسانے والے بدوں پر بھی برسا دی برسانے والے چمکی تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکانے والے تُو زندہ ہے ولہ تُو زندہ ہے ولہ تُو زندہ ہے ولہ تُو زندہ ہے ولہ میری چشمِ عالم سے چھوپے جانے والے میری چشمِ عالم سے چھوپے جانے والے میرا دل بھی چمکانے والے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں مولانا زشانت تاری مدنی نات پڑھ لیتے ہیں ہمارے ساتھ اس یوسی کے یہ کہلیں کہ نگران ذمہ دار بھی موجود ہیں آج ابھی جو ہم نے نات سنیے کلام سنائے مولانا زشانت تاری مدنی یوسی کے نگران ہیں ان کے ساتھ ان کی مشاورت میں ہمارے یہاں حاجی محمد سویلت تاری موجود ہیں تو کچھ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یوسی میں دعوت اسلامی کس طرح بارہ دینی کام کر رہی ہے اور کیا کیا دینی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے رہی ہے تو کچھ حاجی سویل بھائی اس حوالے سے آپ فرمائیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے ذیر تحت یہاں پہ مدست المدینہ بالغان کا سلسلہ ہے تو مختلف گھروں میں مدست المدینہ بالغان لگتے ہیں کاموں بیش کوئی چالیس مقامات پہ مدست المدینہ بالغان لگتے ہیں اور اس میں کاموں بیش کوئی تقریباً 63 کے قریبے اسلامی بھائی جو ہیں ماشاءاللہ مستفید ہو رہے ہیں قرآن پاک ڈیلی کا معمول ہے اچھے اس میں خوبی یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں نے یہ سلسلہ بھی کیا ہوا ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد تو مزید میں لگتا ہے اس کے بعد بھی کیونکہ یہاں پہ تاجر حضرت زیادہ ہیں ہم نے یہ سلسلہ بارہ وجہ تک رکھا ہوا ہے حالکہ دعوت اسلامی نے بہترین موقع فرام کیا ہوا ہے کہ بارہ وجہ تک کون مطلب جنہاں قربانی دیتا ہے تو ماشاءاللہ یہاں پہ افعاد اکرام پانچھے افعاد اکرام ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں وہ یہ وقتاً فوقتاً گھروں میں جا کے جو اسلامی بھائی قرآن پاک کے مخارج دن کے درست نہیں ہے مخارج درست کراتے ہیں اور کافی اسلامی بھائیوں نے ماشاءاللہ قرآن پاک بھی ختم کر لیا ماشاءاللہ تو کم و بیش کوئی چھبیس کے قریب جہے اسلامی بھائیوں نے جہے مطلب قرآن پاک بھی ختم کر لیا تجوید کے ساتھ ماشاءاللہ تو خوب ماشاءاللہ دعوت اسلامی کو جتنے بھی افعاد اکرام ان کو دعائیں دیتے ہیں اور اس میں ہمارا بھی سر شامل ہے تو ہمیں بھی دعائیں ملتی رہتی ہیں اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ یہاں پر جامیت المدینہ اسلامی بھائیوں کا موجود ہے تو وہاں پہ بھی اسلامی بھینے کافی اسلامی بھینوں نے ما شاءاللہ یہاں سے فارد التفصیل ہوئی ہیں اس کے علاوہ جامیت المدینہ نائٹ اسلامی بھائیوں کا 鏡 Kiwa Tاجک بیغاشquality یہاں پہ ہے تو اس لیے ہم نے نائٹ جامیاں یہاں بھی رکھا ہوا ہو اس کے علاوہ اسلامی بھینوں کے بھی کافی جو ہے ماشاءاللہ مدارس لگتے ہیں کاموں پیش کوئی بارہ کے قریب جہے جگہ جگہ پہ ہمارا یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اجتماع پاک بھی ہوتے ہیں اسلامی بہنوں کے اس کے علاوہ جو ہے مدنی منو کے حوالے سے وہ بھی ماشاءاللہ ہمارا یہاں پہ سلسلہ ہے مسجد میں بھی لگتا ہے مدرسہ اور مقتل مقامات پہ مدنی منو کو بھی جو ہے ہم قرآن پاک کا یہ سلسلہ یہ جز وقتی اور کل وقتی جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ یہاں پہ مد کافی ماشاءاللہ یہاں سے مدنی منو جو ہے یہاں سے ماشاءاللہ حافظ قرآن بن چکے ہیں آپ جتنے بھی اسلامی بھائیاں موجود ہیں تو وہ بھی آپ ہمارا ساتھ دیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوب برکتہ فرمائے جزاک اللہ خیرہ آئیے اپنے پروگرام کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں میرے دائیں جانب میرے رائٹ شائٹ پر جو اسلامی بھائی بیٹے ہیں اس ٹیم کا نام ہم رکھ دیتے ہیں مکی ٹیم کیا نام ہے آپ کی ٹیم کا مکی ٹیم اور مکی ٹیم جب درست جواب دے گی تو آپ کو تو کہنا ہی ہے اللہ کی رضا کی نیت سے کیا کہنا ہے لیکن مدنی ٹیم سے بھی میں چاہوں گا یہ بھی یہی کہہ دیں کیا کہیں گے جواب یہاں سے درست آئے تب بھی سب کو کہنا ہے جواب یہاں سے درست آئے تب بھی سب کو کیا کہنا ہے اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے سبحان اللہ بلند آواز سے کہیں گے تو انشاءاللہ جواب دینے والے کو بھی مزا آئے گا اور ایک ہی مقابلے کی جو فضا بن رہی ہے مقابلے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہار اور جیت ہو مقابلے سے مراد کیا علم دین حاصل ہو اب دیکھتے ہیں بھئی مکی آگے نکلتی ہے مدنی آگے نکلتی ہے ہمارا سیگمنٹ ہے مقابلہ اس میں آپ سے سوال کیا جائے گا آپ چاہیں تو مشاورت سے جواب دے سکتے ہیں اگلا سیگمنٹ ایک آئے گا اس میں بغیر مشاورت کے جواب ہوگا ایک سوال کے جواب یہاں سے آجائے ایک سوال کے جواب یہاں سے آئے گا پھر آگے والے اسلام بھائے کو مائک دے دیجئے گا اگر وہ نہیں بھی جانتے ہو تو آپ ان کو جواب بتا سکتے ہیں اس طرح انشاءاللہ ہم اس پہلے سیگمنٹ کو آگے لے کر چلیں گے تو پہلا ہمارا سیگمنٹ ہے کیا نام ہے اس کا مقابلہ جی پہلا سوال ہماری مکی ٹیم کی جانب بڑھڑا ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادہ کا نام کیا ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادہ کا نام حاشم ہے جواب بالکل درست دے ماشاءاللہ پہلے جواب درست دے دیا ہے ہم آجاتے ہیں ہماری مدنی ٹیم کی جانب کے پہلا سوال یہ ہے اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا نور کو پیدا کیا کس کے نور کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ہاں اللہ پاک نے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا فرمایا جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ کریم دوسرا سوال آپ کی جانب بڑھڑا ہے اور وہ یہ ہے کونسی آیتِ طیبہ تمام آیتوں کی سردار ہے آیتِ الکرسی آپ کہہ رہے ہیں آیتِ الکرسی ہاں بڑی تو ہے یہ لیکن سوال ہوا ہے سردار کا یہی ہے اور واقعی میں یہی ہے جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ کریم دوسرا سوال بڑھا رہے ہیں ہمارے مدنی ٹیم کے اسلامی بھائی کی جانب سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں سورہ فاتحہ میں سات آیتیں ہیں سات آیتیں ہیں جی مدنی چاہئے ہیں ناظرین سورہ فاتحہ ہم نماز میں پڑھتے بھی ہیں ہو سکتا ہے آیتیں ہم نے گند نہ رکھی ہو آج اس پروگرام کی برکت سے آپ کو پتہ لگے گا سورہ فاتحہ میں واقعی میں سات آیتیں ہیں ماشاءاللہ کریم آواز نہیں آرہی بھولا نواز سے کیا کہنا ہے ایک بار اور کہہ دیجئے تیسرا سوال آپ کی جانب بڑھ رہا ہے صحابہ اکرام میں شیخین کن کو کہا جاتا ہے صحابہ اکرام میں شیخین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جواب بلکل درست ہے ماشاءاللہ مدنی ٹیم کی جانب بڑھ رہے ہیں مدنی ٹیم سے سوال ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شہر سے کس شہر کی طرف ہجرت فرمائی ابی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکت المقرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی جواب بلکل درست ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ جی چوتھا سوال آپ کی جانب بڑھ رہا ہے کشف المحجوب کن بزرگ کی کتاب ہے حضرت داتا حجویری ابو الحسن علی بن عثمان رحمت اللہ تعالیٰ جواب بلکل درست ہے سبحان اللہ جی مدینہ ٹیم سے سوال ہے وہ کونسا پرندہ ہے جس کے گلے میں خوبصورت ہار ہوتا ہے قبودر جی مدینہ شہر کے ناظرین ان کا جواب بلکل درست ہے سبحان اللہ جب حضرت نو علیہ السلام کی قوم پر وہ کہتے ہیں نا کوہ جودی پر ٹھہری توفان نو گزر گیا کوہ جودی پر جب وہ کشتی ٹھہری تھی تو آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کون ہے جو زمین کا پتہ لائے کہ پانی موجود ہے یا وہ غائب ہو گیا ختم ہو گیا وہ توفان نکل گیا تو اس وقت مرگ کہتے ہیں کہ وہ گھڑا ہوا اور بڑے اس نے فقر کے ساتھ کہا میں پتہ لاؤں گا تو آپ نے اس کے پروں کو پکڑ کے مول لگا دی کہ تو پرندہ ہونے کے باوجود اب اونچی اڑان نہیں اڑ سکے گا تو مرگ جو ہوتا ہے مرگی یا مرگا یہ اونچی اڑان نہیں اڑ سکتا ہے پرندہ پھر آپ نے کووے کو بھیجا روایت کا خلاصہ ہے جب کووہ گیا تو وہاں کوئی مردار اس نے پایا اور مردار پر اتر کر اس کو کھانے لگ گیا آپ نے اس کے لئے پھر یہ کہا کہ اس کو ہلو ارم میں کہیں پناہ نہ ملے تو آپ کووے کو دیکھیں گے مٹی پر اترا زمین پر اترا اس سے اس کے پیر سرخ ہو گئے کہ سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہوئی تھی اور وہ آپ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ نو علیہ السلام نے اسے دعا دی اللہ پاک تیری نسل میں برکت دے تجھے حرم میں رہنے کی سعادت ملے اور تیرے گلے میں ہار نمہ دھاری پیدا ہو جائے تو اللہ پاک نے کبوتر کی نسل کو برکت بھی دی اور آج حرمین طیبین میں بھی کبوتر نظر آتے ہیں اور وہ دھاری بھی آج کبوتروں میں وہ کہلے ہیں کہ ان کی ہار نمہ موجود ہوتی ہے تو ہمارے اسلامی بھائی نے جواب دیئے واقعی میں وہ کبوتر ہیں کہ جس کے گلے کے اوپر جو ہے وہ ہار نمہ ایک خوبصورت سی دھاری موجود ہوتی ہے جی آپ کی جانب سوال پڑھ رہا ہے مسواق کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر مسواق کے نماز پڑھنے سے کتنے گنافزل ہیں ستر گنافزل ہیں جواب بلکل درست ہے سبھان اللہ اگلا سوال کیا جا رہا ہے ہمارے مدینی ٹیم کے اسلامی بھائیز ہے آیت القرصی کس پارے میں ہے آیت القرصی تیسرے پارے میں آپ نے کہا تیسرے پارے میں مشورہ بھی کر سکتے تھے آپ لیکن آپ یہ کہلے ہیں کہ بلکل شور تھے کانفیڈنٹ تھا آپ کو اور جواب درست ہو گیا ہے سبھان اللہ شروع میں سویل بھائی سوچ رہے تھے کہ ہر کوئی خلط تو نہیں ہو گیا کوئی ایسا نہیں تھا جواب درست ہوا ہے آپ کا جی اگلا سوال اس جانب بڑھڑا ہے کس کی باری آگئی ہے ہمارے بزرگ اسلامی بھائی کی باری آگئی ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ کا مزار کہاں واقع ہے شہر کا نام بتانا ہے آپ کو مدینہ پاک میں سبحان اللہ یہ کہلیں لاکھوں دل جس کے لئے دھڑکتے اس مدینہ پاک میں ہیں کیا بات ہے بھائی ماشاءاللہ اگلا سوال ہماری مدینی ٹیم کے جانب بڑھڑا ہے اس شیر کا دوسرا مصرہ بتائیں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام جو میں میں سلام پڑھا جاتا ہے حالہ حضرت کا لکھا ہوا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمہ بز میں ہدایت میں لاکھوں سلام شمہ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جواب درست ہو گیا ہے طرز میں کون سنائے گا بھائی ہے یہی والا خالی ایک شہر چلیں میں طرز میں سنائے مائک لیں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمہ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری اسلامی بھائی نے طرز میں بھی پڑھ دیا ہے واقعی میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے جاتے ہیں اور آلہ حضرت کا یہ سلام پڑھا جاتا ہے ایک رکت تاری ہو جاتی ہے یہ کیفیت بن جاتی ہے بعض اوقات تو ایسے ویڈیوز بھی آج کل سوشل میڈیا پہ ملتی ہیں کہ وہ ایک شاعر اس شیر کو پڑھنے ہیں اور وہ روتے چلے جا رہے ہیں کہہ رہے لگے آلہ حضرت کا جو یہ کلم چلانا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمہ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یہ کہتے کہتے وہ کہلیں کہ اس شیر کے اصل اثرات جوتے ہیں اس کو انہوں نے اپنے اندر محسوس کیا اور وہ بقاعدہ ان کی آنکھوں سے آنسو بھی چھلک پڑے تو یہ اشار واقعی میں کوئی عام نہیں ہے آشک کا کلم چلا ہے تو یہ پیارا پیارا کلام ہے ہمیں بھی چاہیے کلامیں آلہ حضرت کو پڑھتے رہا کریں ہدای کے بکشش آپ کے کلاموں کا مجموعہ ہے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی اگلا سوال ہماری مکی ٹیم سے کرنے جا رہے ہیں وہ کونسا فرشتہ ہے جسے پانی برسانا اور رسک کا تقسیم کرنا سپرد ہے حضرت میکائل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام جواب درست ہو گیا ہے سبحان اللہ جی اگلا سوال ہماری مدینی ٹیم سے کرنے جا رہے ہیں قرآن پاک میں کس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے تو توبہ سورہ توبہ آپ نے کہا اور اس طرح آپ کا جواب بھی درست ہو گیا ہے جی ہماری مکی ٹیم کی جانب بڑھ رہے ہیں قیامت کا دن کتنے سال کا ہوگا پچاس ہزار آپ کہہ رہے ہیں پچاس ہزار دیکھیں پچاس ہزار ہوتے کتنے پچاس ہزار سال کا ہوگا خود بتایا کسی نے بتایا آپ کو بتائیں مائک میں بتائیں ہماری ٹیم میں جواب دیئے آہ ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہو گیا ہے کہ واقعی میں قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا ہوگا نیکس ہمارا سوال ہونے جا رہا ہے ہماری مدینی ٹیم سے اور یہ سوال ہے دوزق پر مقرر نگران فرشتوں کی تعداد بتائیں انیس آپ نے کہا انیس بسم اللہ کے حروف بھی انیس ہے اللہ پاک اس بسم اللہ کے حروف کی نزبت سے ہمیں یہ جو دوزق پر مقرر نگران فرشتے ہیں یعنی کہ ان کی تعداد بھی انیس ہے اس کی بدولت ہمیں دوزق سے اللہ پاک نجات عطا فرما دے جواب درست ہو گیا ہے اگلا سوال ہماری مدینی ٹیم سے ہونا ہے سوال یہ زنورین کس صحابی کو کہا جاتا ہے حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کہہ رہے حضرت عثمانِ گنی جی ہاں حضرت عثمانِ گنی کو کہا جاتا جواب بالکل درست ہو گیا ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کی دو لادلی شہزادیاں یکے بعد دیگرے ایک کے بعد ایک آپ کے نکاح میں آئیں اس لئے آپ کو یہ لقب ملا زنورین یعنی دو نور والا تو الحمدللہ حضمانِ گنی کا یہ لقب ہے زنورین آپ کا جواب درست ہو گیا ہے مدینی ٹیم کی جانے بڑھنے ہمارے آخری اسلامی بھائی جواب دیں گے امامِ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کس سنہِ ہجری میں ہوئی ایک سٹھ سنہِ ہجری میں آپ نے کہا ایک سٹھ سنہِ ہجری اور جواب درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ مدینی چینل کے ناظرین ہمارے مقابلے کا یہ ایک سیگمنٹ تھا اگر دیکھا جائے اس میں مشاورت بھی کر سکتے تھے دونوں ٹیمیں ایکول ہو گئی ہیں برابر ہو گیا ہے نا ٹائی ہو گیا ہے تو نا مدینی ٹیم نے بھی پورے نمبر آسل کی ہیں مکی ٹیم نے بھی پورے کی ہیں مکی ٹیم اس مقابلے کو مدینی ٹیم کے ساتھ مل کر جیت گئی ہے یعنی اس میں کوئی بھی پیچھے نہیں رہا ہے اور جیت گئے لیکن اب جو اگر سیگمنٹ ہونے جا رہا ہے اس میں آپ کو سنگل جواب دینا ہے نا اب آپ کو موقع نہیں ملے گا کہ آپ مشاورت کر سکیں تو ایک اسلامی بھی پورے اس ٹیم سے کھڑ ہو جائیں اور ایک اسلامی بھی اس ٹیم سے کھڑ ہو جائیں اب آپ دونوں کے درمیان ہونے جا رہا ہے مقابلہ یہ آپ کا مقابلہ کروایا جا رہا ہے یہاں پر کہ آپ کو اللہ پاک کے انبیاء اکرام کے نام لینے ایک نام آپ لیں گے ایک نام وہ لیں گے نام ریپیٹ نہیں ہونے چاہیے پہلا نام میں لے لیتا ہوں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے تو یہ ہو گئے اب کسی نبی کا نام آپ لیں گے حضرت عدم علیہ السلام آگیا بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام آگیا بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگیا بھئی حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام دعوت علیہ السلام ماشاءاللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام آگیا اسماعیل علیہ السلام ہو گیا ہو گیا حضرت سلیمان علیہ السلام چلے سلیمان علیہ السلام اب غلطی کی گنجائش نہیں ہو گیا نا حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام واہ بھائی واہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام ہاں وی وی ہمارے اسلامی بھائی کو تحفہ پیش کیا جائے گا جی مدین شنگے ناظرین امیر علیہ السنت کا یہ انداز ہے پیچھے رہ جانے والوں کو تحفہ دیا جائے کہتا ہے نا وہ جیتنے والا آگے نکلنے والا تو ویسے ہی ہواوں میں اڑڑا ہوتا ہے ایک مفہوم ایک کہا جا رہا ہے ایک محورہ کہ وہ پر لگ جاتے ہیں اس کے تو بھائی میں جیت گیا سب مبارک بات دے رہے ہوتا ہے اب یہ ہے کہ جو پیچھے رہ جائے اس کو تحفہ دیا جائے تو ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں ان کو ہمارے ہنزلہ بھائی کے ہاتھ سے جو ہے وہ تحفہ پیش کر دیں جائے بھائی ہنزلہ بھائی اور دوسرے کو انشاءاللہ ہمارے صدیق بھائی دے دیں گے بھائی تو آگے نکلنے والے بھی پیچھے نہیں دینے چاہیے جی اب دو اسلامی بھائی جلدی سے کھڑے ہو جائیں اور جی مقابلہ ہونے جا رہا ہے پاروں کے نام بتانے قرآن پاک کے جو سپارے ہیں ایک کا نام آپ لیں گے دوسرے کا نام یہ لیں گے ریپیٹ نہیں کر سکتے ہیں بیچ میں سے بھلے آپ آگے کا نام پہلے لے سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ترتیب بھلے نہ ہو تو لیجی آپ کون سے سپارے کا نام تلک الرسل لا تنالو والمحسنات لا يحب اللہ وَإِذَا سَمِعُوا وَلَوَنَّنَا وَقَالَ الْمَلَأُوا وَعْلَمُوا يَعْتَذِرُونَا وَمَا وَمَا مِوَدَابَةَ وَمَا اُبَرِّو رُبَّمَا سبحان اللَّذِي وَأَ ثری ٹو وَن آپ کو سنا نام اور اس طرح ہمارے یہ حفظ صاحب توفیق اقدار ہو گئے ہیں اب قول علم سے آپ مزید بھی آگے سنا دیجئے تاکہ مدنی چینل کو پہنچ جائیں کہ یہ بھی باقی 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 ہے قول علم سولہ اور اکترابلنہ سطرہ قد افلحا اٹھارہ اور وقالالذین انس اور امن خلاقہ بیس اطلما اوحی اکس ومن یقنود بائس اور ومالیہ تیس فمن اظلمو چوبیس و الیہی وردو پچیس حامیم چھبیس قالا فما خطبکم ستائیس اور قد افلح المؤمنون قد سمیع اللہ قد سمیع اللہ اٹھائیس تبارک اللہ انتیس امہ تیس ماشاءاللہ ہمارے حافظ صاحب نے بھی درست جواب دے دیا ہے ماشاءاللہ پورے تیس بارے سنا دی ہیں چلیں یہ آپ پیچھے لے جانے حالی ستحفہ قبول کیجئے حافظ صاحب کو بھی پیچھے نہیں چھوڑنا بھائی ایک تحفہ ہمارے حافظ صاحب کے لیے بھی لے کر آ جائے نا ہمارے مدنی اسلامی بھائی کے لیے زبیر تاری مدنی کو بھی تو فتن یہ پیش کیا جائے گا یہ آپ کے لیے ماشاءاللہ جی مدنی چاہیں گے ناظرین ہمارا یہ پرگرام اختتام کی جانب لوٹ رہا ہے یہ کہلیں کہ اس کا پرگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے لیکن پیارے پیارے مدنی مننے ہمارے ساتھ موجود ہیں آل امران موجود ہیں تو آئیے ان سے بھی کچھ ہم سن لے دیں جی ہمارے صدیق بھائی کیا سنائیں گے صدیق رضا تاری سے بھی سن لیں دیں کیا سنائیں گے گھر میں داخل ہونے گھر میں داخل ہونے کی دعا مائک پہ سنائیے مدنی چاہیں گے ناظرین بھی سن لیں گے اللہم انی اسألوگا خیر الموردی و خیر المقوردی بسم اللہ ولجنے و بسم اللہ خرجنے و عز اللہ ربنا توکر لیں ماشاءاللہ زبدیز بھائی دیکھیں چھوٹے چھوٹے مدنی مننے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے گھر میں داخل ہونے کی دعا بھی سنا رہے ہیں گھر سے بار آنے کی بھی آتی ہیں جو میں نے شروع میں پوچھا تھا اب چلیں بار ہمارے ہنزلہ رضا تاری سے بھی سن لیتے ہیں یہ کیا سنائیں گے بھئی کونسی دعا سنائیں لباس پہننے کی دعا سنا دیجئے ماشاءاللہ انہوں نے لباس پہننے کی دعا سنائیے واقعی میں دعا میں یاد ہونی چاہیے گھر میں داخل ہوتے وہ کیا پڑنا چاہیے باہر نکلتے ہوئے کیا پڑنا چاہیے اسی طرح مسجد میں داخل ہونے کی باہر نکلنے کی بیت الخالہ میں جانے کی ٹوائلٹ میں جاتے ہیں باہر آنے میں کیا پڑنا چاہیے آئینہ دیکھیں کیا پڑنا چاہیے تو بہت ساری دعائیں ہیں آقا کریم علیہ السلام نے اپنی حیاتِ طیبہ میں جو دعائیں پڑی ہیں وہ مسنون دعائیں ہمیں یاد بھی کرنا چاہیے ایک میں آپ کو فضیلہ سناتا ہوں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کی جو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سننا تو پر اجتماع ہر جمرات کو ہوتا ہے فیدان مدینہ میں آپ کے قریب بھی جہاں جہاں مدینی مراکزیں اجتماعات ہوتے ہوں گے وہاں اجتماع کی اختتامی نشست میں ذکر دعا صلی اللہ علیہ السلام کے بعد ہلکے لگتے ہیں جو جس مسجد سے آتے ہیں وہ الگ الگ بیٹھ جاتے ہیں وہاں نیک عامال کا جائزہ بھی کرایا جاتا ہے اور ساتھی ساتھ کوئی نہ کوئی ایک دعا بھی یاد کرائی جاتی ہے کئی اسلامی بھائی سے ملتے ہیں کہ ہمیں سو ڈیوڑ سو دو سو دعائیں یاد ہیں پوچھے بھائی کیسے یاد کی ہیں وہ کہتے ہیں ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتے تھے ہمیں یہ دعائیں یاد ہو گئی ہیں کہ وہاں ہر ہفتے ہی ایک دعا یاد کرائی جاتی ہے تو سال کے باون ہفتے بنتے ہیں تو باون دعائیں یاد کرنے میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں تو ہفتہ وار اجتماع کی پابندی کی دیئے بارال ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے آپ اسلامی بھائی بھی کھڑے ہو جائیں جی مدنی چینل کے ناظرین ابھی ہم موجود تھے حدراباد کے علاقے میمن سوشائیٹی میں اور یہاں ایک یہ فیملی پارک ہے یہ کہلے یہاں پر ہمارا یہ سلسلہ ریکارڈ کیا گیا ہے جس کا نام ہے ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ جس کا نام ہے ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ مدنی چینل کے ٹیم حدراباد پہنچی ہے اور اس گراؤنڈ کے اندر اس پارک کے اندر یہ سلسلہ ریکارڈ کیا گیا ہے ہو سکتا ہے اگلا پروگرام آپ کے محلے میں ریکارڈ کیا جا رہا ہو آپ کے کسی اسلامی بھائی کے گھر پر ریکارڈ کیا جا رہا ہو یا کسی ایسی پلیسمنٹ پر ریکارڈ کیا جا رہا ہو جو آپ کے گھر کے نزدیک ہو یا آپ ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں فیڈبیک دیجئے مجلس سے رابطہ کیجئے ہو سکتا ہے آپ کی ورش قبول کر دی جائے اور آپ کے علاقے میں بھی آ کر مدنی چینل کا یہ پروگرام ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ ریکارڈ کیا جائے صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم ہر صحابی اے نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی ستیق اور عمر بھی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی حسن اور حسین بھی جنتی جنتی والدین نبی جنتی 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 صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وسلم مجھے مجھے